بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام انہوں نے کہا آج کی بالکل تازہ ترین خبر فلائٹس کے بارے میں ہیں اور اس کے علاوہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ٹوریس ویزا ہو چاہے ورک ویزا ان کے لیے دبائی کے جو ورک ویزے ٹوریس ویز ایکسپائر ہو اس کے بارے میں انڈیا نے ایک مینے کے لیے آگے اور پابندی لگا دی ہے سعود درب کے ٹوریس ویزا ویزر ویزا پاکستان انڈیا کے لیے قطر نے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک نئی آفر نکال دی ہے ادھر جانے سے پہلے آپ کو اس پہ عمل کرنا بڑھائی سب سے پہلے آپ کو فلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے گزارش چانہوں کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں پاکستان کے لیے اب فلائٹس کا انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے لیے سری لینکا کے لیے فلائٹس کا نیا شیڈول آگیا ایمیٹس الائن نے سات اگست کو فلائٹیں کھولنے کا لان کیا ہے اتحاد الائن نے دو اگست کو لیکن دو اگست کو مشکل ہی ہے تو انشاءاللہ آگے کھلنے ہی کھلنی ہے فلائٹیں آپ تیاری پکڑنے ہیں اللہ پا خیر کرے گا اور اب فلائٹیں اپن ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن وہ یہ کہنا ہے اتحاد الائن کا پاکستان انڈیا پر صورتحال ہم رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا کھل جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ جو ورک ویزے والے تھے ٹوڈس ویزے لیں جن کے ویزے ایکسپائر ہوگئے تھے اب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے گرین سگنل آگیا پاکستان کانسلر دبائی نے کہا کہ ان ساتھ کے ویزے جن کے ایکسپائر ہوگئے ہیں فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گے اپنے اپنے ربباب سے دبائی میں ان سے رابطہ کریں اپنی کمپنی سے رابطہ کریں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جو تھے انڈیا کی فلائٹیں جو ہیں وہ کتیس اگست تک اس پر پابندی لگا دیا ہے ایک مینہ مزید آگے کر دیا قطر ائرلائن نے قطر کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی پاکستانی کا قطر آتا ہے یا کسی اور کنٹری سے بھی آتا ہے تو چودہ سو ڈیولر اس کے پاس ہونے چاہیے اور دس دن کرنٹینہ کے بھی خرچہ ہونا چاہیے کریڈٹ کارڈ بھی ہونا چاہیے جو پرسنل اس کے اپنے نام کا ہو تو پھر وہ قطر میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ بوکنگ بھی جو ہوتل کی کروانی ہے وہ پہلے کروانی ہے اور بوکنگ بھی خاص بوکنگ ہے جو آپ کو صحیح پیول ایجنسی والے سے کروانی پڑے گی اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں